مسلمان بننے کے بعد سلطان محمد کے دربار میں لائے حضرت پہاودی زکریہ حضرت بابا فرید الدین شکر گنج حضرت امیر خسرو جب انہیں پتا چلا کہ حسین شعباد آ رہا ہے کیوں پتر تھگ گئے ہو؟ دھوا گئے ہو؟ نہیں پھر بولو صحیح میرے نعرہ جب بیٹھے ہو بولو باقی میں گل ہوں نے ختم کرنا سب مل کے بولو سخی سرداری کے اندر جیو سلامت رہو ایمان نل دسو دینے کے رات ہیں مل کے نعرہ جیتے رہو سلامت رہو یہ سب کے سب تعظیم میں آگے بڑھے آپ نے فرمایا میرے ساتھی دریائے چناب کے کنارے ہیں بادشاہ سلطان محمد خود میں اپنے وزیروں کے مشیروں کے چل کر گیا آپ کے ساتھیوں کو لایا اس سلطان محمد نے بڑی کوشش کی کہ آپ ملتان رہ جائیں حتیٰ کہ مقبرے کی جگہ بھی دکھائی اور بنانے کے لیے بھی کہا دھبراؤں نہیں ساراں پڑھ دا تو آپ کچھ عرصہ وہاں رہیں کچھ عرصہ رہنے کے بعد حضرت بہاد دین زکریہ ایک حضرت بابا فرید الدین شکر گنج دو اور حضرت بابا جلال الدین بخاری تین ان تینوں بدرگوں کو ساتھ لے کر آپ ملتان سے چلیں ملتان سے چل کر سفر کرتے 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 آپ کوالب پور پہنچیں حضرت شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں جو آپ کے باب حضرت ابراہیم جوابی کا مرید خاص تھا جس کے پاس حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا گلو بند اور اسہ موجود تھا اور حضرت ابراہیم جوابی نے کہا تھا کہ بیٹا جب تک وہاں نہیں جاؤ گے کلندری کی آواز سننے نہیں پاؤ گے یہ چاروں بزرگوات حضرت بابا شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں پہنچے مجرد یعنی بیچولا یعنی بغیر شادی کی حضرت بابا شاہ جمال کا طریقہ کیا تھا ان کے سامنے ایک تیل کاؤ بہت بڑا کڑھاؤ تھا جس میں منت ماننے والے لوگ آنکھیں تیل ڈالتے تھے اور اس کے نیچے آنکھ کبھی بجھتی نہیں تھی ہمیشہ لکڑیاں روشن رہتی تھی اور آپ آنکھیں بان کر کے یادِ خدا میں گم ہو کر کھلپی لے کر تیل میں ہلاتے رہتے تھے اور جب کبھی لکڑیاں کم ہو جاتی یا آنکھ نہ ہوتی آپ اپنے دونوں پاؤں کڑھاؤ کے نیچے رکھ دیتے جب یہ چاروں بدرک پہنچے آپ نے بابا جلال الدین کو دیکھا کہا جاؤ تمہاری اولاد میں سے کافی پیر فقیر پیدا ہونے ہیں تمہیں ضرورت کچھ بھی نہیں ہے حضرت فرید الدین شکرگن کو دیکھا کہا تم نے پاک پٹن کے علاقے میں جانا ہے اور جا کے تبلیغ کرنی ہے حضرت بہا الدین سکریہ کو دیکھا کہا ملتان تمہاری میراس میں دیتے ہیں جاؤ اس علاقے میں جا کر تبلیغ کرو حضرت شہباز کلندر کو دیکھا جیسے ہی دیکھا کلندر وہاں سے اٹھے تیل کے کڑھاؤ کے پاس آئے کڑھاؤ کے پاس آ کر آپ نے چاروں طرف تواف کرنا شروع کیا جیسے تواف کرنا شروع کیا ستر لنگوٹ میں بدہ ہوا شہباز جسے اشک سے میں پڑھ رہا ہوں اگر آپ بھی اسی اشک سے سنیں تو تب ہے نہ پڑھنے کا مدہ ملکے نعرہ ستر لنگوٹ میں بدہ ہوا شہباز جس کے جسم پر سرخ لباس تھا چاروں طرف کڑھا کے تواف کرنے لگا جب حضرت شاہ جمال مجرد نے دیکھا کہا آواز دے کر شاہ حسین یہ کڑھاؤ تیرا انتظار کر رہا ہے بس سننا تھا جیسے پاہ دریعہ میں غوتہ لگاتا ہے آپ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اس تیل کے کڑھاؤ میں غوتہ زن رہے اب یہاں دو تاریخیں ہیں ایک ہے بارہ مہینے ایک ہے بارہ سال ایک ہے سن رہے ہو ایک ہے بارہ مہینے ایک ہے بارہ سال اس تیل کے کڑھاؤ میں آپ غوتہ زن رہے کم سے کم تاریخ ہے بارہ مہینے بارہ مہینوں کے بعد جب آپ تیل کے کڑھاؤں سے باہر آئے تو اس بابا شاہ جمال مجرد کے تکیے کا یعنی فقیر خانے کا جتنے درخت تھے ان درختوں کی شاخیں تھیں شاخوں کے جتنے پتے تھے ان پتوں سے اور تکیہ خانے کے جتنے ذرے تھے ان ذروں سے یک زبان ندا گونجی حازہ کلمدر حازہ کلمدر حازہ کلمدر حازہ لو صاحب دو بج گئے میں یہی خاتم کرتا ہوں نہیں پھر کبھی آپ کو سناوں گا اور بابا یہ بڑا تفید مسمون ہے آپ سب تکے ہوئے ہیں اچھا نہیں پھر پھر انشاءاللہ سناوں گا تو چاروں طرف سے ندا گونجی حازہ کلمدر حازہ کلمدر حازہ کلمدر شاہ جمال مجرد کے انتقال تک ایک گل سن لو پھر میں مصائب نہیں پڑتا بس اسے تھے ختم رہ دینا شاہ جمال مجرد کے انتقال تک آپ وہاں رہے ان کے بس سال کے بعد ان کا مکورہ بنایا کڑھاؤ کو اسی طرح آباد رکھا جو آج تک آباد ہے یعنی آپ بھی منتیں ماننے والے اس میں جا کر تیل ڈالتے ہیں اور نیچے لکڑیاں جلاتے ہیں وہاں سے چل کر پورے ہندوستان کا سفر کرتے ہوئے آپ اس وقت سیون شریف میں پہنچے جب چوپٹ راجہ نے آپ کے بھیجے ہوئے فقیر بودلا کو کسابوں کے ہاتھوں سے زبا کروا کر ان کی بوٹیاں پکوا دی تھی اور کچھ لوگوں نے پکا کر کھا لی تھی ان کا قصور کیا تھا جہاں سخی شاباز کلندر نے آ کر کلندری دیرہ جمانہ تھا وہاں وہ گاڑی کے ساتھ چھان دے کر آواز دے کر کہتے کلندر آ رہا ہے کلندر آ رہا ہے جب آپ پہنچے تو کچھ لوگ سالن پکا کر بوٹیاں کھا چکے تھے کچھ کے ہاں گوشت موجود تھا آپ نے پہنچتے ہی آواز دے کر کہا بودلا بودلا جہاں جہاں بوٹی تھی وہی وہی سے اُٹھی آواز دے کر کہا لبیک یا کلندر لبیک لبیک یا کلندر بوٹیاں اُڑی اپنی جگہ پر آئیں سر سے لے کر پاؤں تا پورا بودلے کا جسم بنا لیکن جسم کی کوئی کوئی جگہ خالی رہ گئی وہ کیوں خالی رہ گئی کچھ لوگ بوٹیاں کھا چکے تھے جو کھا چکے تھے آپ نے آواز دے کر کہا بودلا کے جسم کے حصوں جس 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 کا جذب بن چکے ہو میں کلندر حق دیتا ہوں وہاں سے پرواز کر کے میری بارگاہ میں ہاں 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 یار کیوں اے میں میں نو پڑھا دے گم سم پیٹھے ہو نعرہ مار دے نہیں میں نو کہہ دے ہو پڑھی جاؤ ہاں 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 جہاں جہاں جس کے پیٹھ میں بودلا شریف کی بوٹی تھی وہی سے وہ بوٹی پیٹھ پھار کر نہیں نکلی بلکہ سر پھار کر نکلی اور ان کی نسلوں میں آج تک جو بھی ہیں ان کے سروں پر بوٹی کے نکلنے کے نشان نسل در نسل چلے آ رہے ہیں تو جب شہباز کلندر بودلے کی بوٹیوں کو زندگی دے سکتا ہے اگر شہباز کا سردار علی پاؤں کی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر کے دکھا دے تو ماننا پڑے گا کہ جب غلام ایسا ہے تو ایمام کیسا ہے یا الہ العالمین یا رب العالمین تجھے اس پاکیزہ ذکر کا واسطہ خانوادہ محمد و آل محمد کا